بنگلہ دیش کے کسانوں نے بھارتی سرحدی محافظوں کو مار مار کر درگت بنا دی مارنے کے بعد سرماوں سے اسلحہ بھی چھین کر لے گئے بھارتی میڈیا کے مطابق بنگلہ دیشی کسانوں کے لاتھی چارج کا واقعہ سرحدی کے قریب پیش آیا بی ایس ایف ترجمان کے مطابق بنگلہ دیش کے سو سے زائد کسان بھارتی علاقے میں داخل ہوئے اور بی ایس ایف اہلکاروں پر لاتھیوں اور تیز ظاہر ہتھیاروں سے حملہ کر دیا آئی بات کرنے والے ہیں کہ کسانوں نے بنگلہ دیش کے کسانوں نے بھارتی فورسز کو دو ڈالا بھارتی فورسز کی پٹائی کی ہے اور ساتھ ہی ساتھ بھارتی فورسز کا اسلحہ لے کر بھی بھانگے ہیں بڑی حیران کر دینے والی بات ہے کہ بھارتی فورسز اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ بھارتی فورسز کے بھارتی فورسز کی پٹائی کر دی اور ان کے ہتھیار بھی چھین لیے ہاں بلکل ایسا ہی ہوا ہے بھارتی فورسز کی حدود میں داخل ہوتی رہتی تھی اور بھارتی فورسز کے کسانوں کو تنگ کرتی تھی ان کے جانور چورا کر وہاں پر پارٹی کی جاتی تھی وہاں پر مزے اڑائے جاتے تھے بنگلہ دیش والی سائڈ پر ایک چوکی بنا لی گئی جس سے بنگلہ دیش کے کسانوں کو پریشان کیا جاتا تھا پھر کیا ہوا؟ پھر بنگلہ دیش کے کسانوں نے ارادہ کیا کہ کیوں نہ بی ایس ایف کے جوانوں کو دو ڈالیں پھر ایسا ہی ہوا کہ بھارتی کسانوں نے کٹھے ہو کر بھارتی فورسز کے اوپر حملہ کر دیا اور بھارتی فورسز کے جوانوں کو زکمی بھی کر دیا اور ان کے ہتھیار بھی چھنکل لے گئی آئی یہ کہنا پڑے گا نرندر مودی سے کہ آپ کی تو فورسز بھی بارڈر کے اوپر غیر محفوظ ہے آپ کے ملک کے اندر لوگ کس طرح محفوظ ہوں گے اور بنگلہ دیش پہ الزامات لگائے جاتے ہیں سمنگلنگ کے بنگلہ دیش پہ الزامات لگائے جاتے ہیں گس بیٹ کے تو اب بارتی فورسز بنگلہ دیش میں کیوں گس بیٹ کر رہی تھی کیوں سمنگلنگ کرنے والے ارادے لے کر بورڈر کے اوپر چوکییں بنائی جا رہی تھی اور کیوں بنگلہ دیش کے کسانوں کو بنگلہ دیش کے لوگوں کو تنگ کیا جا رہا تھا تو آج بارتی فورسز کی جگہ سائی ہوئی ہے بارتی فورسز ویسے ہی پوری دنیا کے اندر اپنے کارناموں کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہے اور ایک دفعہ بنگلہ دیش نے پھر بارتی فورسز کی دلائی کر کے انٹرنیشنل ہی سطح پہ بتا دیا ہے کہ بنگلہ دیش کے کسان بھی لڑنے پہ آئیں تو بارتی فورسز کو کابو کر سکتے ہیں بارتی فورسز صرف بنگلہ دیش سے پٹائی نہیں کھائی پہلے نپال کے لوگوں نے بھی بارتی فورسز کی دلائی کی تھی چین کی فوئی نے دلائی کی پاکستان نے دلائی کی میان مار نے دلائی کی بھٹان نے دلائی کی اور اب کی بار بنگلہ دیش کے کسانوں نے دلائی کی ہے بارتی فورسز کی تو اس دولائی کے بعد بارتی میڈیا کے تیور کیسے ہیں بارتی میڈیا کیا بات کر رہا ہے تو آج اسی حوالے سے ویڈیو ہے ویڈیو کی طرح بدنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے اگر آپ چینل بنے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ بنے پہلے کون کو بھی دبائیں تاں کہ آپ کو ویڈیو کا نوٹفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں جی ہیوی گو بنگلہ دیش کے کسانوں نے بھارتی سرحدی محافظوں کو مار مار کر درگت بنا دی مارنے کے بعد سرماوں سے اسلحہ بھی چین کر لے گئے بھارتی میڈیا کے مطابق بنگلہ دیشی کسانوں کے لاتھی چارج کا واقعہ سرحدی کے قریب پیش آیا بی ایس ایف ترجمان کے مطابق بنگلہ دیش کے سو سے زائد کسان بھارتی علاقے میں داخل ہوئے اور بی ایس ایف اہلکاروں پر لاتھیوں اور تیز ہار ہتھیاروں سے حملہ کر دیا زلا مرشد آباد کے برہمپور سیکٹر میں ہونے والے اس حملے میں فوجیوں کا اسلحہ بھی چھین کر فرار ہو گئے بانگلہ دیشی کسانوں نے بی ایس ایف جوانوں پر جان لے وہاں حملہ کیا ہے رپورٹس کے مطابق سو سے زیادہ کی سنکھیا میں بانگلہ دیشی تھے حملے میں بی ایس ایف کے جوان گمپی روپ سے خائل ہوئے ہیں دونوں ہی جوانوں کی حالت گمپیر بتائی جا رہی ہے جوانکاری کے مطابق بانگلہ دیشی کسان اپنے مویشیوں کو چرانے کے لیے بھارت میں گھسنے کی کوشش کر رہے تھے جب انہیں روکنے کی کوشش کی گئی تو انہوں نے جوانوں پر حملہ کیا اور ان کے ہتھیار بھی چھین کر بھاگ گئے بی ایس ایف نے ایک بیان میں کہا یہ گھٹنا نرملچر سیما چوکھی کے پاس اس سمیں ہوئی جب 35 بٹالین کے دو جوان گشت کر رہے تھے بھارتی کسانوں نے شکایت کی تھی کہ بانگلہ دیش کے کسان کتھت طور پر مویشیوں کو چرانے کے لیے ان کے کھیتوں میں گھس جاتے ہیں اور جان بوچ کر ان کی فصلوں کو نقصان پہنچاتے ہیں بی ایس ایف کے جوانوں نے کسانوں کی سرکشہ سنشچت کرنے کے لیے سیما کے پاس اسثائی روپ سے ایک چوکھی اسثابت کی تھی 26 فروری کو جب چھیترے میں گشت کر رہے تھے دو جوانوں نے بانگلہ دیشی کسانوں کو اپنے مویشیوں کو سیما پار لانے سے روکنے کی کوشش کی دونوں نے ان پر لاتھی ڈنڈوں اور تیز تھار والے اور جاروں سے حملہ کر دیا حملے میں دو جوان کبھی روپ سے خائل ہو گئے دونوں کو علاج کے لیے نزدیکی اسپتال میں بھرتی کرائے گیا ہے بی ایس اف نے اس مدے کو پورڈر گارڈز بانگلہ دیش کے سامنے اٹھایا ہے اور فلاگ میٹنگ بلائی ہے تاکہ بھوشے میں ایسی گھٹناوں کو روکنے کے علاوہ ہتھیاروں کی برامدگی کی جا سکے اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ نرمہلچر کا علاقہ گشت کے لیے بہت مشکل ہے اور سویدھاؤں کی ابھاؤں میں بھی بی ایس اف جوان دن رات سیوہ کی رکھوالی کر رہے ہیں تو جی ویور یہ تھی ویڈیو اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح دھولائی کی گئی ہے بانگلہ دیش کے کسانوں کی طرف سے اور کسانوں کو تنگ کیا جاتا اب یہ ریپورٹ بنائی جا رہی ہے کہ بانگلہ دیش کے کسان اپنے جنور کو بھارت کے اندر چرانے کے لیے لے آتے تھے بھارت کے اندر ان کے لیے گاس کے لیے لے آتے تھے اور گاس کھانے کے لیے بانگلہ دیش کے جنور دستان کی حدود میں آ جاتے تھے اور بارتی فورسز نے وہاں پر چوکی بھی بنائی ہوئی تھی اور گشت کر رہی تھی وہاں پر بنگلہ دیش کے کسان آ گئے اور ان کو روکنے پر ان لوگوں نے حملہ کر دیا بنگلہ دیش کے کسانوں نے حملہ کر دیا بارتی فورسز کے اوپر اور صرف حملہ ہی نہیں کیا بلکہ ان کے ہتھیار بھی چھین کر لے گئے ان کے ہتھیار بھی ان سے چھین کر لے گئے ہیں اب جگہ ہسائی ہو رہی ہے بارتی فورسز ویسے ہی اپنے کارناموں کی وجہ سے سرخیوں میں رہتی ہے کبھی پاکستان کی حدود سے کبوتر کا آنا کبھی پاکستان کی حدود سے گوبارے کا آنا کبھی بنگلہ دیش کے بورڈر پہ سمگلنگ ہونا وہ بھی سکھوں کی جو ہندوستان کے کوئین ہے اس کی سمگلنگ ہوتی ہے بارتی فورسز بارتی میڈیا ویسے ہی اپنے تیورت سے اپنے رویے سے پوری دنیا کے اندر لوگوں کو ہساتا ہے لیکن ایک دفعہ پھر یہ ہسی کا ایک باعث بن ہے کہ بانگلہ دیش کے بورڈر کے اوپر بانگلہ دیش کے کسانوں نے بارتی فورسز کے اوپر حملہ کر دیا ہے اور صرف حملہ ہی نہیں کیا بلکہ بارتی فورسز کے ہتھیار بھی چین کر بھاگ گئے ہیں اب بارتی فورسز کی یہ عالت ہے نرندر مودی صاحب آپ بھارت کو چھوڑیں اپنے بورڈر کے اوپر فوجیوں کو تو حفظ دیں آپ نے تو ان کو اتنی اکتیارات دے رکھی ہیں کہ پچاس کلومیٹر کی حدود تک بارتی فورسز آپریشن کر سکتی ہے چھانبین کر سکتی ہے تو بورڈر کے اوپر ان کی یہ عالت ہے کہ بنگلہ دیش کے کسانوں نے ان کی پٹائی کر دی ہے اپنی فورسز کو بھی تو حفظ دیں آپ بارت کے اندر رہنے والے مسلمانوں سکھوں دلتوں اور عیسائیوں کی بات کرتے ہیں ان کو تو تحفظ نہیں ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو کتنا تحفظ دیا جاتا ہے اور ہندوستان کو ہندو راشت بنانے کے لیے جو آپ کی اندر یہاں پر سینہ کے گنڈے آر ایس ایس کے گنڈے یہاں پر ایکٹیو ہیں اس کو تو سنبھالنا ایک طرف اپنے بورڈر کے اوپر فورسز کو بھی سنبھالیں اور اس کے لیے بھی حفاظتی بندوست کریں تاں کہ بنگلہ دیش کے کسان ان کو دوبارہ مار نہ پائیں اور نہ ہی ان کے ہتھیار چین کر باغ پائیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو آپ اس ویڈیو کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں ضرور کمیٹ کر کے ہمیں بتائیے گا بہت شکریہ موسیقی